رحمدہ و نصفلی و نسلیم علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا آج کا موضوع ہے ناخن کاٹنے کا مسلم طریقہ اس کے عذاب کتنے دن بعد ناخن کاٹنے چاہیے کب کاٹنے چاہیے اور قربانی کرنے والے کے لیے ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہم سب کا زندگی کے معمول میں سے ہے اور ہم سب ناخن کاٹتے ہیں لیکن اگر ہم ناخن کاٹتے وقت نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق سنت کے مطابق ناخن کاٹے تو یہ ناخن کاٹنا ہمارے لیے عجر و ثواب کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ ناخن کاٹنے کا ایک آسان طریقہ جو کہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرے دائیں ہاتھ یعنی کسیدے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے شروع کرے انگوٹھے کو چھوڑ دے شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹے اس کے بعد بائیں ہاتھ یعنی کلٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور انگوٹھے تک ناخن کاٹے اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے اس صورت میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی شروع ہو اور دائیں ہاتھ ہی پر ختم ہو اور پاؤں کے ناخن سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے اور پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے کیونکہ اس طرح ناخن کاٹنہ سنتے مبارکہ ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر کام کا آغاز دائیں طرح سے کرتے قربانی کرنے والے کے لیے ناخن کاٹنے کا حکم کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن میں سے نہ کاٹے یہ مستحب ہے اگر کسی کے عیدل ازہا سے پہلے تیس دن مکمل ہو گئے تھے اور اس کے جسم کے بال اور ناخن اس نے نہیں کاٹے اور مستحب پر عمل کرنے کی کوشش کی تو اب چالیس دن ہو گئے ہیں تو یہ مکروح تحریمی ہے اور گناہگار ہو گئے اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اب فوراں ناخن کاٹے کیونکہ چالیس دن اور چالیس دن کے بعد جو ناخن کاٹنا یہ مکروح تحریمی ہے یعنی کہ گناہ ہے اس کے علاوہ ناخن کس دن کاٹنے چاہیے جمعہ کے دن ناخن کاٹنا بیماریوں کو دور کر دیتا ہے جمعہ کے دن جو ناخن کاٹے گا دوسرے جمعہ تک پرشانی سے دور رہے گا اور اس کے علاوہ اگر جمعہ کو ناخن نہ کاٹ سکے یعنی کہ کسی کے ناخنی تنی جلدی نہیں بڑھتے تو پندرہ دن کے بعد کاٹے اب اس کی انتہائی مدت حدیث مبارکہ کے مطابق انتہائی مدت چالیس دن ہے اس کے بعد ناخن کاٹیں گے تو مکروحے تیری میں گناہ ہوگا اب یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا وقت کہ ناخن کاٹنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کہ جب بھی دن کو بھی کاٹیں جب بھی چاہے کاٹ سکتے ہیں جب بھی سہولت ہو اس کے علاوہ ناخن کاٹنے کے اداع میں سے ہے کہ جب عورتوں پر لازم ہے کہ جب بھی سر کے بال ہوں یا ناخن کاٹے تو ان کو زمین میں دفن کر دے یا کسی ایسی جگہ میں رکھ دے جس پر کسی جنبی کی نظر نہ پڑے اور اس طرح یہ ہے کہ جادو کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعات آئی ہے یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹے خوف ہے کہ اس سے مرضے برس پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کے علاوہ دان سے ناخن نہ کاٹے کہ دان سے ناخن کاٹنا مکروح ہے اور اس میں مرضے برس مازلہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور مشہور ہے کہ اس سے برکت جاتی ہے اور بڑے ناخن رکھنا رزق میں تنگیل آتا ہے اور برکت ختم کر دیتا ہے اور لمبے ناخن جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی نشستگاہ ہے اور لمبے ناخنوں میں میل کچھل بھی جمع ہو جاتی ہے غلاست جمع ہو جاتی ہے جو کہ انسان کے لئے بیماری کا باعث بنتی ہے لہٰذا بیماری سے بچنے کے لئے بھی شریح حکم کے مطابق بھی ناخن کو کاٹنا چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور انتہائی مدت ناخن کاٹنے کی چالیس دن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کو ہماری آسان بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر ہر کام میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین صدقہ جاریہ کے لئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا جزاک اللہ حکے